بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں وکار بگا اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل آج کے ویلاگ میں ہم ایک برطبہ پھر کول مطلوب کیس کے حوالے سے بات کریں گے اور آج آٹھ تاریخ ہے جس طرح سے آج کے دن کول مطلوب کیس کا فاسٹ رائل شروع ہو چکا ہے اور آج کی جو پیشی تھی اس میں وہ غیر معمولی پیشی تھی چونکہ وہ ایک مختصر پیشی تھی جس میں عدالت نے موینورف صابو کو موقع دیا ہے اس کو ایک اور وارننگ جاری کی ہے کہ وہ اپنا وکیل پیش کرے عدالت کے سامنے جی ہاں یہ عدالت ایڈیشنل آہ ڈسٹرک کورٹ میں یہ کیس آہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور اس کا آہ جو آہ فاسٹ رائل ہے وہ شروع ہو چکا ہے آٹھ تاریخ کو اس کی آہ فاسٹ رائل کی پہلی پیشی تھی جس میں موینورف صابو کو آہ ایک موقع دیا گیا کہ وہ اس کیس کا اپنا وکیل پیش کرے اور اس کو آہ تاکہ عدالت فاسٹ رائل کی طرف لے کے جا سکے آہ اس آہ آج کی جو پیشی تھی اس میں آہ جو چیزیں سامنے آئے ہیں جو آہ پولیس کا چلان آہ جو آہ کی لسٹ جمع کروائی ہے وہ اٹھائیس گواہان ہیں اس کیس میں جبکہ جو ثبوت آہ فیزیکلی جمع کروائی گیا ہیں وہ بارہ ثبوت ہیں جو فیزیکلی جمع کروائی گئے ہیں جن میں موین کے کپڑے ہیں آہ اور جو ویکٹم ہے کوول معصوم کوول اس کے کپڑے اور باقی اس کی چیزیں ہیں اس کے علاوہ باقی کچھ چیزیں ہیں جن میں آہ了ات قتل اور باقی چیزیں جو استعمال ہوئی ہیں اس فردات میں وہ بھی جمع کروائے گی ہیں اس کے علاوہ کاغذی جو دستاویزات ثبوت جمع کروائے گئے ہیں ان کی تعداد بھی تائیس ہے جبکہ اس وقت قبل مطلوب کیس میں دو شخص زیر حراست ہیں ایک موہین اور فصابو اور ایک اس کا بھائی امتیاس جس پہ الزام ہے کہ اس کو اس وردات کا علم ہو چکا تھا مگر اس نے اس کو چھپائے رکھا ہر یہ سارے مملات تھے جو جج تھے جنہوں نے جو اس کیس کو سمات کریں گے راجہ شمریز انہوں نے آج بھی جو ہے وہ دستاریخ کی ڈیڑھ دے دی ہے دستاریخ کو موہین اور فصابو نے اگر اپنا وکیل عدالت میں نہ بیجا تو اگر نہ پیش کیا تو اس موہین کو گورمیڈ کی طرف سے ایک وکیل دیا جائے گا جو اس کیس کو پروسیڈ کرے گا جبکہ قبل کی طرف سے پروسکیوٹر جو ہے وہ ریاض عالم اور محمود کیانی ہیں جبکہ اسیسٹنٹ پروسکیوٹر جنید سابر ہیں جو اس کیس کو لیڈ کریں گے یہ ایک چھوٹی سے اپ ڈیٹ تھی آج کے اس قبل مطلوب کیس کے حوالے سے جو آج کی ایک غیر معمولی ایک پیشی تھی جو مختصر تھی مگر اس میں بڑی پیش رفت جیا ہے کہ موہین کو آخری موقع دیا گیا ہے چونکہ جو قانونی ماہرین ہیں ان سے بات کرنے کے بعد پتا جی چلا ہے کہ موہین اور سابو جو ہے وہ ایک ٹیکٹک استعمال کر رہا ہے جس کو ہم ڈیلے ٹیکٹک کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کیس کو ڈیلے کرنا چاہ رہا ہے چونکہ یہ فاسٹ ٹرائل شروع ہونے جا رہا ہے جس کو امید کی جا سکتی ہے کہ چند ہفتوں میں اس کا فیصلہ سنایا جائے گا عدالت کی طرف سے موہین اس کا قاتل ہے یا نہیں اس کے جو بھی معاملات ہیں وہ عدالت کے سامنے جو پیش کیے جا چکے ہیں پولیس کی طرف سے چلان پیش کیے جا چکا ہے جبکہ جو ملزم ہے اس کی طرف سے تاحال کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی چونکہ اس نے اپنا وکیل نہیں پیش کیا اگر اس کا وکیل پیش ہوتا ہے دس تاریخ کو تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کو مزید ڈیلے کرنے کی کوشش اس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا تیاری کے لیے وقت ایک دو دن مانگ سکتے ہیں وقالت نامہ اور لگا کے اور جو بھی عدالتی نظام ہوتا ہے اس میں وہ ڈیلے کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں قانونی ماہرین کے مطابق مگر عدالت کی طرف سے جو فاسٹ ٹرائل شروع ہو چکا ہے یہ ایک خوشائن چیز ہے اور یہ پوزیٹیف چیز ہے کہ فاسٹ ٹرائل میں اگر وہ اس کو ڈیلے بھی کرنے کی کوشش کریں تو ایک سے دو دن تین دن مزید ڈیلے کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ان کے لیے بھی ڈیلے کرنا مشکل ہے مگر جہاں تک بات ہے پولیس کے شواہد کی تو وہ پولیس نے عدالت میں جمع کروا دیئے ہیں انہوں نے مکمل چلان جمع کروا دیا ہے جو چار سو صفات کا ہے جس میں تمام تفصیلات لکھی ہوئی ہیں جو پولیس کی انویسٹیگیشن میں سامنے آئی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ عدالت میں کب ڈسکاس ہوتی ہے اور کب اس پہ بحث شروع ہوتی ہے یہ آج کی اپ ڈیٹس ہی دوبارہ اس قبل مطلوب کیس پہ جو اپ ڈیٹس کروں گا وہ دس تاریخ کی جو ڈیٹ ہے اس پہ عدالتی جو کاروائی ہوگی اس پہ ایک مرتبہ پھر آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا میرا چینل سبسکرائب کر لیں بائل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جڑا رہے اور آپ کو میری ویڈیوز بار وقت ملتی رہے اپنا دیر زیادہ ہیار رکھیں اللہ نکے باہن